سب سے پہلے تھنکس گائز آپ میں چینل پر آئے تو اب چلتے ہیں مووی کی دورف مووی کے اندر ہمیں کئی کریچر دیکھنے کو ملیں گے جو لوگوں پر حملہ کرتے ہیں دیکھئے یہ سولجر کیسے مل کر ان کو مارتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں یہاں لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ٹیپٹن کیٹ جو کی ایک فائٹر پین اڑا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے اچانک ان کے اوپر حملہ ہونے رکھتا ہے یہاں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے اور جہاز کریش ہو جاتا ہے جیسے ہی وہاں نیچے گرتے ہیں تو لوگ ان پر حملہ کرنے رکھتے ہیں ان میں سے وہاں لڑکی تو بچ جاتی ہے لیکن لڑکا نہیں بچ پاتا وہاں ان پر بہت سارے حملے کر دیتی ہے اور سب ہی کو مار دیتی ہے وہاں اپنی ٹیپ کو ایک میسج بیج دیتی ہے کہ اس کا جہاز کریش ہو چکا ہے اور اب اسے مدد کی ضرورت ہے پر تھوڑی دور چلتے ہی اسے وہاں پر ایک مسٹری کیو دکھتی ہے وہاں اس کے اندر جانے ہی رکھتی ہے کہ پیچھے سے پول بھی ٹیزشٹ آ جاتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو تو وہاں مار دیتی ہے لیکن وہاں لوگ مسائل گن سے حملہ کرنے رکھتے ہیں تو وہاں اندر چل جاتی ہے وہاں آگے جا کر دیکھتی ہے ایک خائی نظر آتی ہے جب وہاں اپنے لائٹ نیچے پھینکتی ہے تو وہاں بہت گیری ہوتے ہیں لیکن وہاں کچھ کر نہیں سکتی تھی اس لیے اسے نیچے جانا پڑتا ہے اندر بہت ہی اندیرہ ہوتا ہے وہاں ادھر ادھر راستہ کھوزیں لگتی ہیں پیچھے سے وہاں سبھی ٹیزشٹ بھی آ جاتے ہیں اور اسے کھوزیں لگتے ہیں انہیں بہت مشکت کرنے کے بعد وہاں دیتی جاتی ہے اور وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان کی گولیوں سے ایک آنس کا بوکس ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے ایک کریچر باہر نکلتا ہے وہاں بہت ہوز ہوتا ہے وہ سبھی کی سبھی لوگ کیٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایک آدمی کو وہاں کھڑا کر دیتے ہیں سوڑی دیر تک تو وہاں آدمی وہاں کھڑا رہتا ہے لیکن جیسے ہی پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو وہاں کریچر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے ادھر کیٹ بھی پکڑی جاتی ہے لیکن ایک آدمی اس کریچر کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے بوس کو بتاتا ہے کہ وہاں پر کوئی جیو ہے اس کا دھیان جیسے ہی اس طرف جاتا ہے تو کیٹ اس پر حملہ کر دیتی ہے اور وہاں سے اوپر چڑ جاتی ہے لیکن پیچھے سے اس کا ایک آدمی پیر پکڑ دیتا ہے وہ اسے چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہ کریچر اس کے چہرے کو فار دیتا ہے کیٹ وہاں سے بھاگ تو جاتی ہے لیکن پیچھے سے وہ کریچر اس کی پیٹ پر حملہ کر دیتا ہے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے لیکن کریچر نے اسے پکڑنے کی ٹھان لی تھی وہ تھوڑی دور بھاگتی ہے تب ہی ملیٹری کے ایود شپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور اسے اپنے کیمپ ملے جاتے ہیں وہاں پر اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوتی ہے یہ ہے ہکھ ہے اور یہ ہے میجر روئی پہلے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے پر بعد میں جب وہ اس کے حملے کی گھاو کو دیکھتے ہیں تو انہیں یقین کرنا پڑتا ہے وہ اسے میڈیشن دیتے ہیں تب ہی انہیں آتک وادیوں میں سے ایک وقتی بھی پکڑا جاتا ہے جس کا نام کبیر ہے کیٹ جب کبیر سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بھی تو انہیں دیکھا تھا کبیر کہتا ہے کہ اگر میں نے کچھ بھی بتانا چاہو تو یہ مجھ پر تو یقین کبھی کریں گے ہی نہیں رات کا وقت ہو جاتا ہے یہ سبھی کی سبھی اپنی اپنی جگہ پر تینات ہوتے دو سپائی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور پیچھے مڈکر دیکھتا ہے تو وہاں سے وہاں سے سپائی گائب ہو جاتا ہے جب وہاں اپنے پوری ٹیم کو لٹ کر دیتا ہے اچانک سے وہاں پر بہت سارے کریچر آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں ایک کریچر سپائی پر حملہ کرتا ہے اور اس کا چہرہ فار دیتا ہے تب ہی میجر کے پاس بھی ایک کریچر آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنے لگتا ہے میجر اس پر اپنے بندوق سے شوٹ کر دیتا ہے دوسری طرف ایک سپائی ایک فیرز لا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کافی کریچر ان کی طرف ہا رہے ہوتے ہیں ایک کریچر کیٹ کے پاس بھی آتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے تب ہی کبیر اپنے ہاتھوں کو چھڑوا کر اپنی تلوار اس کی جیب کو کٹ دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور وہاں کیٹ کو ایک بندوق دے دیتا ہے دوسری طرف اکھ بھی میجر کے پاس حلپ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے وہاں کیریچر کو گولی مارنے لگتا ہے تب ہی میجر اس کے سیر پر ایک بیٹ سے حملہ کر دیتا ہے جسے اس کی وہی موت ہو جاتی ہے وہ سب ایک کنٹینر کے اندر چھپ جاتے ہیں اور صوبہ ہونے کا انتظار کرتے ہیں صوبہ ہونے پر وہاں باہر نکلتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہی کریچر سبی کی سبی لاسوں کو اٹھا کر لے گئے تھے لیکن ایک کریچر کی ڈیڈ بوڑی جرنیٹر کی پیچھے رہ گئی تھی اسے اٹھا کر وہاں اپنے لیب میں لے جاتے ہیں اور اس کی دانچ کرنے لگتے ہیں اس کی ٹیم میں ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے وہی کریچر کے پیٹ کو فار کر دیکھتے ہیں تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اسکندر پورا سسٹم انسانوں جیسا ہی تھا تب میجر بتاتا ہے کہ یہاں پر اسیہ نے کچھ ایکسپیرمنٹ کیے تھے لیکن بعد میں وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے اچانک سے کریچر کھڑا ہو جاتا ہے اور سب بھی پر حملہ کرنے لگتا ہے کیٹ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے دماغ کو کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ جوسری طرف سے کبیر اس پر حملہ کر دیتا ہے تب میجر اپنے ہاتھ میں ایک گرنیڈ لیتا ہے اس کے پاس چالا جاتا ہے ان دونوں کی وہیں موت ہو جاتی ہے تب وہ سب کی سب سب کو مارنے کے ٹھان لیتے ہیں اور اپنے مشن کے لیے چل پڑتے ہیں اگر آپ چینل پر نہ ہو تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پون کریں وہ کے ویک ریگستانی علاقے میں ہوتی ہے وہ لوگ ڈاکٹر کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں جب وہ اندر جاتے ہیں تو اچانک سے ایک کریچر ہک پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے نیچے لے جاتا ہے وہ گاڑی کی ہک کی مدد سے وہ نیچے چلے جاتے ہیں نیچے جا کر وہ ایک سپاہی کو کھڑا کر دیتے ہیں اور خود اندر چلے جاتے ہیں وہ ہک کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں جب ہک کو ہوش آتا ہے تو اس کے پاس وہ ایک کریچر بیٹا ہوتا ہے جو سپاہیوں کو کھا رہا تھا جیسے وہ پیچھے مڑکا دیکھتا ہے تو اس پر حملہ کر دیتا ہے ہک اس کی جیب کو کٹ لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے کیٹ وہاں پر رہے ہوئے سویچ اون کر دیتی ہے اور وہ کو کہتی ہے ایکٹریسٹی کی تاروں کو فولو کرتے ہوئے آؤ ان کو فولو تو کرتا ہے لیکن کریچر ان پر حملہ کر دیتا ہے اس طرف ان سبھی کے پاس بھی بہت سارے کریچر آ جاتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں اور انہیں اسے ایک سپاہی دروازے کے پاس کھانا ہو جاتا ہے کیونکہ سبھی کے سبھی کریچر اس دروازے کے کھولنے کی کوچش کر رہے تھے سبھی کے سبھی اسے ایسا کرنے سے منا کر دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہیں ہن سے چلے جاؤ اور اسے وہ وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پھر ڈاکٹر پر بھی کئی تاریسٹ حملہ کر دیتے ہیں اور ان پر گولیوں سے حملہ کرنے لگتے ہیں بھی وہاں پر کئی آتکوادیوں کو تو مار دیتا ہے لیکن تبھی پیچھے سے ایک تاریسٹ اس کے پیر کو پکڑ لیتا ہے اور نیچے کھیچ لیتا ہے ان دونوں کے بیچ کار کے اندر بہت لڑائی ہوتی ہے نیچے ان میں سے ایک لیڈی پیچھے رہ جاتی ہے کریچر اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اس کی مندد کرنے کے لیے جاتا ہے لیڈی ایک کریچر کو تو مار دیتی ہے لیکن پیچھے سے دوسرا آ کر اس پر حملہ کرتا ہے جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس لیڈی کا آدھا چہرہ اس کریچر نے کھا لیا تھا اس پر حملہ کرتا ہے دوسری طرف سے شپاہی جو گیٹ کے پاس کھڑا تھا اب ہار مان لیتا ہے دروازے کو کھول لیتا ہے اور گرنیڈ کو جسے وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے سبھی کی سبھی کی ریچر مارے جاتے ہیں وہ کبھی ایک ال ماری کے اندر چھپ جاتا ہے اور اس کے پاس کھڑا بھی ایک ریچر بھی مارے جاتا ہے گیٹ مائک پر کہتی ہے کہ ہمیں اوپر گیچو لیکن ڈوکٹر پر حملے ہو رہے تھے اور وہاں ان کے بعد نہیں سن سکتا تھا کانک سے گاڑی بھی دیرے دیرے کیو کی طرف بڑھ رہی تھی دیکٹر اس گاڑی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتا ہے دیکھیں اور شپاہیے پر بہت سارے ہمانے ہو رہے تھے ایک اور شپاہی کو پیچر مار دیتا ہے اوپر سے گاڑی بھی نیچے گز جاتی ہے ایک ایر تو اس میں بچ جاتی ہے لیکن کبیر مارا جاتا ہے تب انہیں اپنے مائک پر ایک سوچنا ملتی ہے کہ وہاں پر ایک پرمانو وشپورٹ ہونا ہے اس لئے وہاں سے جلد سے جلد نکلو کیٹ اور روک بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں ڈوکٹر کو بچا لیتے ہیں اوپر سے ہوای جادو گورتا دیکھا جا سکتا ہے تھوڑی دور جاتے ہی وہاں پر ایک مسائل لونچ کر دی جاتی ہے اور ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے یہاں پر یہاں مووی ختم ہوتی ہے لیس ویڈیو کو ایک لائک اور ٹینل کو سبسکرائب ضرور کریں